بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں سب لوگ ہمیت ہے دلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور وقت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کے مشکل پرشان نحاضر فرمائے آمین سوم آمین اب اچھے ہم جاریاں ناشتہ کرنے کے لیے ٹریز میں نے اٹھا لیا کیونکہ ہم گاڑی میں ہی بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں ہلوہ پوڑی والا بہت ہی مشہور ہے یہاں پہ راول پینڈی میں صدیق ہلوہ پوڑی والا اور جڑ پر سے میں نے بستر کی بستر سمالے ہیں اور چیزیں وغیرہ اٹھا کے اپنی بیبی کے لیے پھر وغیرہ اس کی پانی والی بوٹل ردود یہ ساری چیزیں میں نے ڈال کی اور پٹاکار سے لائٹس بند کر کے اور جاریوں ایک چیزیں اٹھاتیوں دوسری چیز بھول جاتیوں دوسری اٹھاتیوں پھر ایک چیز بھول جاتیوں تو دوسرے کمرے کی ہم لائٹ جو ہے آن چھوڑتے ہیں کیونکہ ہمارے وہاں پہ کرین پیرٹس ہیں اور مطلب میرے لیے بہت خاص ہیں تو ہم ان کے لیے لائٹ ہاں آن ہی چھوڑتے ہیں ہمیشہ اور یہ میں گاڑی میں آکے بیٹھی ہوں تو پھر میرے ہسپنڈ نے مجھے بتایا کہ جو ہے ان کی شاپ جو ہے یہاں پہ میں پہ بند ہو رہی ہے اور پھر انہوں نے کال کر کے پوچھی کہ آپ کی شاپ بند ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہماری شاپ ایک بیٹھے بند ہو جاتی ایک بیٹھے ہماری حلوہ پوری ختم ہو جاتی ہم ختم کر دیتے ہیں تو ہمیں ساڑھے بارہ تو گھر پہ ہی ہو گئے تھے اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم اگر وہاں پہ جائیں گے تو ہمیں آدھے گھنٹ سے زیادہ تو یہاں سے ہی لگ جائے گا تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم نہ اسلامباد والی سائٹ چلتے ہیں اور وہاں سے جا کے کوئی اچھا سا ناشتہ کرتے ہیں اور سینڈویش وغیرہ دل کر رہا تھا کھانے کو پہلے پہلے تو حلوہ پوری کر رہا تھا وہ وہ ہاتھ ایک ہو گیا پھر اس کے بعد یہاں سے ہم گئے ہیں اسلامباد اور وہاں پہ کافی اچھی بیکری ہے بہت ہی بڑی لیول کی بیکری بنی ہوئی ہے وہاں پہ ہم گئے ہیں اور جا کے ہم نے چیک کیا تو پھر آگے ہم تیکھی بہت ہی سبیت اس بیکری کی بہت ہم گئے ہیں بہت ہم گئے ہیں موسیقی 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 اور کافی اس طرح کی چیزیں تھی اور میٹھا کھانے کو زیادہ دل نہیں تھا تو پھر ہم نے دیکھا سوچا اور کچھ دیر بیٹھے اور پھر ہم وہاں سمجھ گئے ہم نے سوچا کہ بیت المندی کی طرف جاتے ہیں اور کوئی آپشن سمجھ نہیں آرہا اور پھر یہ جی ہم بیت المندی کی طرف آگے تھے اور یہ ان کی بہت ہی مزے کی جو ہے یہ چاول اور چاول تو خیرود میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہاں جی بڑھ سجی جو ہے ان کی بہت مزے کی ہوتی ہے بہت ہی مزے کا تھا اور یہ ہم مدر آگے تھے پھر آپ دیکھئے کہ آپ آگے آگے کہ کتے مزے کا ان کا کھانا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ان نے ہوتل اپنا بنایا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں اور اگر آپ لوگ راولپنڈی میں آئیں یا اسلامباد میں ہیں تو آپ یہاں سے ضرور ہوتے ہوئے چاہیے یہ جی الحمدللہ سارے دن کے صبر کے بعد اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارے لئے یہ کھانا آگیا تھا اور کیونکہ سارا دن گزر گیا تھا بی 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 بہت سخت لوگ گیا تھا برداش کتم ہوگی تھی انتظار کر کر کے کہ کانا جو ہے ناشتہ کرنا تھا اور ناشتہ ہمارا جا جو ہے ڈائی بجے پونے تین بجے ہمیں ناشتہ میلا تو ماشاللہ ماشاللہ بہت مزے گا تھا اور ان کی چٹنی ٹوماٹر والی چٹنی بہت مزے کی ہوتی ہے اگر آپ لوگ کو سکھنی ہوگی اس کی ریسپی تو میں آپ لوگ کو سکھا دوں گی کیونکہ یہ مجھے آتی ہے بنانی میں یہ امی کی ریسپی ہے یہ میری امی بھی بناتی ہے اس طرح کی تو بہت سبردست تھا اور سرجی ان کی بہت ٹیسٹی تھی اور رائس تو ان کے اندر کچھ بھی سپائسز وغیرہ نہیں ہوتے سمپل ہوتے ہیں اس ساتھ میں ہم نے کنافہ آرڈر کیا تھا اور کریمی کنافہ آرڈر کیا تھا بہت ہی یمی تھا اور پچھلی بار ہم جب گئے تھے ہم نے چیزی کنافہ آرڈر کیا تھا اس بار ہم نے یہ والا کیا تھا بہت ہی مزے کا تھا اور آپ بھی جب جائیں گے اور یہ ضرور آرڈر کیجئے گا اور بہت ہی مزے کا تھا چلے جی آپ مجھے اجازت دیجئے اگر میرے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر لازمی کیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک کومنٹ اور آپ کا ایک لائک سبسکرائب جو ہے بہت